پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا جولیشل ایکٹیوٹیز اس حوالے سے ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے بھی ونگ ہوتے ہیں ریاستی ادارے بھی اس قسم کی زیادتی کر جاتے ہیں ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم تو سب کوئی مشورہ دیں گے ان کا تعلق چاہے کسی ریاستی ادارے سے ہے کسی مذہبی جماعت سے ہے پولیٹیکل جماعت سے ہے جب آپ کو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ دے کہ آپ نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ہے تو میرے بھئی اس سے علاق ہو جائے ورنہ یہ وعید آپ کے اوپر ہے سورہ انیسائد نمبر 93 وَمَيْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ہمیشہ کی جہنم ہے اور اللہ کا غزم ہے اور اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے پیچھے اٹھ جائیں دنیا کی چند سالوں کی منفیت کی خاطر میں کہہ تو ہی نوکری بھی کسی کی جاتی ہے جائے پولٹیکل ایفلیشن یا مذہبی جماعت کے ساتھ ایفلیشن بھی جاتی ہے تو جاتی رہے کیا فرق بڑتا ہے اللہ کے عذاب سے تو بات جائیں گے دنیا بھی منفیت کے خاطر اتنا بڑا رسط آپ لے لیں باقی رہے کہ ایکسٹر جوڈیشن ایکٹیوٹی وہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے یہ کسی مذہبی جماعت کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتوہ جاری کرے ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو جو قتل کے فتوے دوسروں کے لیے جاری کرواتے تھے آج وہی فتوے انہی کو ہانٹ کر رہے ہیں مقفات عمل ہے وہ واپس آرے ہیں کے پر یہ صرف جوڈیشنی کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے پر فیصلہ کرے اسلام میں اگر میرے باپ کا میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا عدالت میں مقدمہ چلے گا عدالت فیصلہ کرے گی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نا ختم ہونے والا ایک سسرا شروع ہو جائے گا پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی حاتف کہے گا کہ جی اس نے فلان کو قتل کیا تھا پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو بارنا چاہ رہا ہوں یہ کرنے والا تھا تو میں اسے بارنا چاہ رہا ہوں میں حبل وطنی کے نام پہ اسے بارنا چاہ رہا ہوں میں توہین وزر کے الزام پہ اسے بارنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کا تو نہ ختم ہونے والا سسرا شروع ہو جائے گا اسی لئے سیدن علی کا ایک کال بڑا مشہور ہے تلقی بالقبول حاصل ہے اسے کہ سیدن علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے ایک سو مجرم بھی چھوٹ جائیں یا ایک ہزار مجرم بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک بے گنا شخص ختل ہو جاتا ہے فانسی چڑ جاتا ہے تو یہ بڑا جوڑ ہے تو یہ بے گنا لوگوں ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ یہ کر رہا ہے جب کوٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز بروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدی دور میں جب آپ کسی کی فون کارل ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنے ایویڈنس ہی کٹھے کر سکتے ہیں آج کے کوئی ایکسیوز نہیں کوئی شخص کہہ کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلان شخص کو عبو الوطنی کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر یا فلان شخص کو میں نے توہین مذہب کے اعظام پر گستاخ رسول ڈکلیر کر کے گستاخ صحابہ گستاخ علی بیت گستاخ اولیاء سوائے اللہ کے گستاخ کے گستاخ اللہ کے لفظ سنے ہیں نہیں یہ باقی سارے چونکہ ہماری ایک سب کونٹیننٹ کا معاشر ہے اس قسم کے ملکہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں پچھلے تیس چالیس سالوں میں مذہب کے نام کے اوپر لسانیت کے نام کے اوپر سیاست کے نام کے اوپر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کس لیول تک قتل کیا ہے یہ سب سے بڑی آپ نمائندہ جماعت کراچی کے اندر جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا قتل کرنے والا بھی مسلمان تھا قتل ہونے والا بھی مسلمان اور اس جماعت کی پوش بنائی دو ڈکٹیٹر کرتے رہے ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے وہ جماعت بنائی تھی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ تو مر گیا اللہ کے پاس اپنے عزام ہوگت رہا ہوگا اور دوسرا ڈکٹیٹر جس نے صرف اپنے پولیٹیکل گین کی خاطر اپنی حکومت کو دبام دینے کی خاطر اس مریوی جماعت کو جس کو نینٹین نینٹی سکس میں جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو کافی حد تک جو وزارت داخلہ تھی ہماری اس وقت نصیر اللہ بابر کے پاس انہوں نے کافی حد تک اس کو ختم کر دیا دوبارہ سے اس جماعت کو پولیٹیکل گینز کی خاطر دوسرے ڈکٹیٹر نے اٹھایا اور پھر دوبارہ سے وہ معاملات کراچی کے خراب ہونا شروع ہوئے اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر جس میں کسی کافر اور مسلمان کا فرق نہیں جنرل حکم ہے قتل ناہا کے بارے میں پہلے باقی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جنرل نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا ایک نے دوسرے کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا قاتل جو تھا وہ قابیل تھا قابیل قاتل یاد رکھنا سانا ہے قاتل قابیل حابیل جو ہلاق ہوا ہلاق بھی حیث ہے حابیل بھی حیث ہے یہ میں نے آپ کو ایک مدنی ٹوٹکا دے دیا ہے اس کو یاد رکھنے کا قاتل اکثر بھول جاتے ہیں قابیل قاتل ٹھیک ہوگا تو اس واقع کا ذکر اللہ نے کر کے فرمایا ہم نے یہ باتیں کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے اور ظاہر ہے کہ شریعت مصوی کی ہی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے بھی ہے یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو سوائے دو استثنات دو ایکسیپشنز کے کہ یہاں تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بڑی اسرائیل کے اندر کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے وہ آپ نے خود نہیں کرنا او فساد فی الارد یا کوئی فساد فی الارد کر رہا اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا ہمارے جو فوجی اپریشن ہے لیکن رد الفساد کا مطلب قتل یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے نہیں مجرموں کو آپ پکڑیں گے جوڈیشری میں علاقے پروف کریں گے سارے شواہد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دو ایک سیپشن ہے یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارد کرنے والا یہ دو قتل تو ہو سکتے ہیں قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَقَأَنَّمَا قَتَلَنْ نَاسَ جَمِعَا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل دیا جو ہسویٹل کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں اکثر ایک ڈاکٹرن لکھے لگا ہوتا ہے جس نے ایک جان بجائی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا اور اندر خامخواہ کے ٹیسٹ لکھتے ہیں خامخواہ کی فیصے مناتے ہیں اور لوگوں کی چمریاں ہوتا 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 ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تاریسی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ ڈاکے کرتا ہے اور آدھی مجرم ہے تو وہ بھی پھر اس کی سزا بھی ہوگی تو فصال فیل ارد کی سزا تو پھر اس حد تک آئیے اس اہلی آیت میں کہ اس سے سولی دیا جائے گا اور مخالف سبت کے اس کے ہاتھ پاؤں بھی کٹے جائیں گے آیت محاربہ اس سے کہتے ہیں اس اہلی آئے جو ہے سنت المائدہ کی آیت نمبر 33 اب یہ قتل انا حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دیا قتل کے ماملے کو اس لیول تک بیان کیا ہے کہ باقی گناہوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم توبہ کرو ہم توبہ قبول کریں گے حقوق علی بات کے ماملے میں کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دو لیکن قتل کے ماملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت قانون بیان کیا ہے سورہ البکرہ کیا ہے نمبر 179 میں اے اکل مندو قساس لینے میں انسانیت کی زندگی چھوٹی ہوئی ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرسکو یعنی قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی کی اجازت تو ہے سورہ انگلیسا کی آیت نمبر 92 کے تحت اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بدلے دیت لی لی جائے لیکن پھر بھی پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو ڈیٹرس کے لیے اسلام کی سزائیں اس لیے اتنی سخت ہیں کہ سزا ایک ہو اور عبرت ہزاروں کے لیے ہو جائے اب مجھے بتائیں اگر زانی کو سزا ملے سنگسار کی شادی شدہ کو اور غیر شادی شدہ کو سوکوڑوں کی اعلانیاں سورہ نور میں ہے کہ سزا ہو تو اعلانیاں ہو مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے شاہد ہو وہاں پر تو کوئی سوٹ سکتا ہے جرم کرنے کا اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں سب سے کم کرائم ریٹ جو ہے سعودیہ میں اور ایران میں وہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی سرعام قاتل کو قتل کیا جاتا ہے جو میکنی نماز کے بعد بغیدہ ڈکلیر ہوتا ہے فلاں جگہ پر وہ گردر سب کے سامنے اتاری جاتی ہے اور جنہوں نے ایک ایک دوہ منظر دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دنی نہیں آتی ہے یہ فلموں میں ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں قتل ہوتے ہیں سامنے کسی بندے کو یوں قتل ہوتے دیکھ لینا تو بڑے بڑے لوگوں کے ہوش ٹکانے آجاتے ہیں یہ اللہ نے ٹیٹرنس اس لیے رکھی ہے آج ہم نے بھی بانا ہے آگو تھا پاکستان نے کمیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ یورپین یونین کو خوش رکھنے کے لیے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ختل کی صدا کو موقوف کر دیں اس کو سسپنڈ کر دیں موطل کر دیں اس کے بدلے آپ عمر قید رکھ لیں کس کی جاننا اس سے لیں ہاں اس کی جاننا لیں جس نے دوسرے کی جان لے لی ہوئی ہے کافی عرصہ پاکستان میں فانسی کی صدا ختم تھی یہ جب دہشت گردوں علیہ شروع ہوا ضربِ عزب اور عدد الفساد پھر فوجی عدالتیں بنائی گئی اور آئے دن آپ ٹی وی میں خبر سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنے دہشت گردوں کی سزائے موت کے اوپر سکنیچر کر دی ہے اور ان کو فلان تاریخ کو فانسی دے دی جائے گی یا دے دی گئی تو ہم نے خود یہ لنڈ کر لیا اور اس کے لئے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عدد تک دہشت گردی ایڈریس ہو گئی ہے قیلے دہشت گردوں کو امید ہوتی تھی اگر ہم پکڑے بھی گئے نا تو ہمارے ساتھی آگے جن سے چھڑا کے لے دیں گے اور ظاہرہ ادھر تو چھڑا کے لے بھی جاتے ہیں تو لوگ کو امید لگ جاتی تھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص لیں گے تو معاملات آگے چلیں گے ادر وائز قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو قاتل کو شہب ملتی رہے گی اور وہ قتل کرتا رہے گا تو سر آج ہم نے پرٹیکلی لرن کیا کہ اسلام کی صداوں کے اندر کتری بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہمارے پاکستان بھی بہت بڑے صافی ہیں انہوں نے بھی جناب ایک پورا مضمون لکھ دیا تھا کہ یہ جو اعلانیہ سزائیں جو ہیں یہ ظلمانہ طریقہ ہے اس سے نیگٹیو سیکالوجی ڈویلپ ہوتی ہے پھر میں نے ان کے جواب میں ویڈیو ریکارٹ رائی تھی کہ خدا کے لیے تو سورہ انہور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلانیہ سزا دی جائے گی تاکہ ٹھٹرنس ہو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ ظلمانہ سزائیں ہیں اور ماشاء اللہ ان کے آپ بھاشن سنیں تو وہ قرآن و دی جیسے بیان کر رہے ہوتا ہے جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہوئی ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا حقوق علی بات میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں پہلی چیز نماز ہے لیکن چیز جائے گی اور بندوں کے حقوق میں پہلی چیز قتل ناحق والا مہم پاؤ گا اس لیے اگر کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لواہکین سے معاف کروا لیں یا پیسے دے کے معافی ترافی اس دنیا میں کر لیں آخرت میں آپ سن چکے ہیں ہمیشہ کی جہنم ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان گناہگار تھا نیکوکار تھا وہ مسلمان زنی تھا شیہ تھا وابی تھا کیا تھا نہیں وہ کسی بھی مقبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا ایون کوئی انسان بھی تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی کافر کو بھی قتل کر دیا جو زمی تھا اس میں جنت حرام ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے آئی ہوگی یعنی قیمت کا دن قرآن میں آنا پچاس ہزار سال کا دن ہے تو چالیس سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن جس نے کسی کافر کو بھی ناہاگ قتل کیا ہوا جو زمی کافر تھا مسلمان ریاست میں رہا تھا ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید کوئی جانور مر گیا یا عیسائی مر گیا یا ہندو مر گیا تو برابر ہے انسان ہے یار انسان کی حرمت ہے انسانیت دو چیزوں پہی تو قائم ہے حرمت جان اور حرمت مال کوئی معاشرہ حرمت جان اور حرمت مال کے بغیر رہ نہیں سکتا جو سیدن علی کا قول ہے جسے تلقی بل قبول حاصل ہے یہ معاشرہ بغیر مذہب اور دین کے تو چل سکتا ہے آج یورپ اور امریکہ کے معاشرے چل رہی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہے بڑے سے بڑا آدمی بھی کٹیرے میں علاقے کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ڈیویڈ کیمرون جب ایک ہسپیٹل میں داخل ہوئے ایکس پرائم نیسٹر تو وہاں کے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے یہاں پرائم نیسٹر کا وزٹ ہو تو مریضوں کو بستروں سمیت اٹھا کے لے گاتے ہیں وہاں پہ کھلے تو شو کرنے کے لیے ڈاکٹر تو سوچ نہیں سکتا پرائم نیسٹر کو ڈانٹنے کا لیکن وہاں پہ اس لیے سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں جو سٹیٹ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے پرائم نیسٹر کا باب بھی آ کے مجھے اس ڈیوٹی سے نہیں روک سکتا اور اگر پرائم نیسٹر میرے ساتھ کچھ کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا پرائم نیسٹر کو رجانہ دینا پڑ دے گا اس کی نوکری فارغ ہو جائے گی تو انہیں عدالت لگ جائے تو وہ خود فارغ ہو جائے گا جہاں پہ عدالتیں ازاد ہوں جوڈیشری ازاد ہو جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب جب آئے تھے اس وقت بڑا نام لیتے تھے اس جیس کا کہ عدالتیں ازاد کرنی ہیں تو دیکھ لیں عدالتیں آپ کے سامنے ہیں عدالتیں اتنی ازاد ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں عدالت کو ازاد کرنا جوڈیشری کو ازاد کرنا یہ ضروری ہے سن نبی دوت میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کے نہاق قتل کو معاف نہیں کرے گا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے جی ہو سکتا ہے قتل نہاق اللہ پاباند کوئی نہیں ہے اس کو معاف کرنے یہ ہے کتابوں کا خدا یہ ہے کتابوں کا رسول اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے تو سب پھر فرق تو ہے نا اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور آخری بات اس میں قتل نہاق کسی مسلمان کا ہو کافر کا ہو سب کو کنٹیم کرنا چاہیے یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی حبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں یہ غلط بات ہے اور بڑے فقریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی قتل کر دیئے ہولوکاسٹ کہتے ہیں چلے محتاط اندازہ بالوں کہتے ہیں نہیں ساٹھ نہیں چھے لاکھ تھے چھے لاکھ تھے چھے لاکھ بھی کچھ مٹا فکر تو نہیں ہے دوسری جنگی عظیم میں اس نے سو فیکٹریز بنائی تھی بقیل انسانوں کو قتل کرنے کے لئے فیکٹری ہیں یہودیوں کو تو یہ ہم اسے بھی کنٹیم کرتے ہیں انسانیت کا قتل چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا قتل ہے وہ حرام ہے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو چھے لاکھ دفعہ یا ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ قیامت والے دن چھے لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے چھے لاکھ دفعہ پھانسی چڑھایا جائے ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے نہاک کیا یہ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا وہاں پہ اس وجہ سے کیا گیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ مسفٹ ہیں بلکل آج جو ہمارا سیٹس ہے یورپ اور امریکہ میں کہ مسلمان بڑے فنڈیمنٹلیس ہیں یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں ہم موڈرنائز ہو چکے ہیں یہ مسفٹ ہیں اس معاشرے میں یہ دیشت گرد ہیں سیم یہی سیٹس یہودیوں کا اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ مذہبی تو تھے آج بھی دیکھ لیں ان کی داڑیاں آپ بتائیں نا تو وہ الیدیسوں کی طرح نمیل بھی داڑیاں ان کی زلف نے بھی رکھی نہیں ہے نورانی چہہ رہے ہیں یہ ٹوپیاں بھی ہیں بلکہ الیدیسوں سے ایک ورجن آگیا ہے ٹوپی بھی ہے ویسے پہنتے بھی الیدیسوں کی طرح وہ بالا کے نکلے ہوتے ہیں یہ آنٹو بھی پہنتے ہیں تو وہ مذہبیوں نے کی رسم کو قتل کیا گیا تھا تو ہم اس قتل کو بھی نہاق سمجھتے ہیں کسی مسلمان کے قتل کو بھی کسی ہندو کے قتل کو بھی کسی بھی کافر کے کسی ایتیس کے قتل کو بھی قتل نہاق کو قتل سمجھتے ہیں اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور قتل کے بدلے قتل کی سزا کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اسی میں انسانیت کی زندگی ہے جو سنت البکرہ کی آئی نمبر 179 حساس میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اللہ طرح سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں ہی سے اسے دھوڑ ڈالے معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچھانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشنب لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ